موسیقی 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 جمہو کے سانجوہ علاقے کے جرال آباد علاقے میں چھپے دو اسکرٹ پسندوں کو پولیس اور نیم فوجی دستوں کے مشترکہ چیم کے ساتھ ایک تصادم کے دوران ہلاک کیا گیا دریسنا تصادم میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہلاک ہوگے اور چار سیکیورٹی فورسز زخمی ہوگے شوالی کشمیر کے بارہ ملہ زلا کے سوپور کے اپل ٹاؤن شپ میں ایک نوجوان کے لاش پورا سرار حالت میں برامت ہوئی متوفیقی شناکت عمر فاروق ساکھینہ نیو کالنی سوپور کے طور پر ہوئی ہے مالوہ نیو کالنی کنزر ٹنگ مرک میں گھمسان کی جڑپ کے دوران چار ملٹنٹو کو ہلاک کیا گیا پولیس ٹپ نے ٹویٹ کے ذریعے چار ملٹنٹو کے مارے جانے کی جانکاری تھی گزشتہ روز سے یعنی چونتیس گھنٹو سے اب تک جاری اس انکاؤنٹر میں لشکر طویبہ کا سرکردہ کمانڈر اور سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والا یوسف کانترو سمیت چار ملٹنٹ ہلاک ہوئے جبکہ ایک فوجی افسر سمیت چار فوجی ایک پولیس کانسٹیبل اور ایک شہری زخمی ہوا بتا جاتا ہے کہ انکاؤنٹر میں کئی رہاشی مقاموں کو شدید نقصان پہنچا ہے پولیس کے مطابق یوسف کانترو کی ہلاکت ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو ٹاپ دس انتہائی مطلوب ملٹنٹو کی فہرست میں شامل تھا واضح رہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز صبح چار بھجے ایک مشترکہ محاصرے اور تلاشی کاروائی شروع کی گئی سرچ آپریشن کے دوران جب مشترکہ سرچ اپارٹی مشتبہ مقام پر پہنچی تو ملٹنٹو نے ان پر اندھا دن فائرنگ کر دی فورسس نے مؤثر جوابی کاروائی کی جس کے نتیجے میں تصادم ہوا جب وہ کشمیر پولیس کے آئی جی پی وجہ کمار نے بھی انکاؤنٹر مقام کا دورہ کیا ہمارے نمائندے جمیل انساری کی رپورٹ کے مطابق گریز میں ارت ڈے کے موقع پر آج ایک میگا صفائی اور شجرکاری مہم کا آکاز کیا گیا دعور مارکٹ سے شروع ہونے والی صفائی مہم میں تین سو سے زائد مقامی لوگ بشمول فوج زلی انتظامیہ پولیس کے افسران اور مختلف اسکولوں کے طلبہ اور گورنمنٹ ڈگری کالیج کے نوجوانوں نے شرکت کی آج لسی ایم اے نے ارت ڈے منایا اور تیروے دن میں صفائی مہم جلائی جس کا آگاز لفٹننٹ گورنر نے اتواز کے عنوان سے کیا تھا جیف کنزرویٹر آف فورسٹ رابی کمار آئی ایف اس تقریب کے مہمانے خصوصی تھے اس موقع پر پروجیکٹ آفیسر گزالہ عبداللہ اور ایل سی ایم اے کے دیگر افسران بھی موجود تھے اس تقریب میں جھیل کے آس پاس کے کالیجوں اور مختلف اسکولوں کے تقریباً ساتھ طلبہ نے شرکت کی جے کینس کے لئے جمیل انساری کی یہ ریپورٹ کو انzاری کی ایسا موسی بھی 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 کہ ما ہے ہمارے نمائدے گاؤسر گل کے ریپورٹ کے مطابق جنوبی کشمیر کے زلہ انتنا کے پنچائت حلکہ تنجلو میں سرمرگ گجر بستی کے رہائشی کو تنجلو گاؤں تک پہنچانے کے لیے ایک مریض کو چار پائی پر لے جانا پڑا اور چند کلومیٹر پیدل چلنا پڑا لیکن آج تک روڈ نہیں دیا ان لوگوں نے خالی بولتے ہیں آج آئے گی کال آئے گی لیکن اتنا ٹائم خودر کے آپ دیکھ لیے آپ نے اپنے آخوں سے دیکھا یہ حالات ہے مانگ بھی یہ ہے جو ٹنگلو بوکھٹ پٹی روڈ ہے اس میں سرمرگ بھی آتا ہے کیا دکت ہے اس پائل کو جو ہم نے بنا کر رکھی ہے مہربانی کر کے مہربانی کر کے ایسے ایسے مسئلے نہیں روز ہوتے ہیں کسی مطلب جان بچنا چاہیے لوگوں کا میری بھی ریکویسٹ ہے ڈی سی انتناک سے ایڈی ایم دورو تحسل دار دورو سے ریکویسٹ ان لوگوں کے طرف سے بھی اپنے پانکائیت کے طرف سے بھی ان کا مشکلات بہت ہے جو یہ روڈ رکھا پڑا ہے کس مطلب سے اس روڈ کو کام لگانا چاہے ہمارے نمائدہ جمیل انساری کی رپورٹ کے مطابق اشویڈگر ڈاؤن ٹاؤن کے فیملیز جن کے لوہقین ایک پولیس افسر کے قتل کے سلسلے میں جیل میں بند ہے نے آج لیفٹننٹ گورنر سے ان کے ساتھ انصاف کرنے کی اپیل کی انہیں نے کہا کہ اگر ہمارے بیٹے پولیس افسر کے قتل میں ملوث ہیں تو انہیں سزا ملنی چاہیے ورنہ انہیں رہا کر دیا جائے کیونکہ طویل قانونی عمل قید نوجوانوں کے والدین کو نقصان پہنچا رہا ہے دریسنا ڈی ایس پی محمد ایوب پنڈت کو 23 جون کی رات نوہٹا سری نگر کی جامعہ مسجد میں دوہزار سترہ میں ایک حجوم نے مبھائینا توڑ پر پیٹ پیٹ کر حلا کر دیا تھا ہم زندگی کی سوار دیں گے ہم پریم منیشٹر صاحب سے کرتے ہیں اسے قوم منیشٹر صاحب سے کرتے ہیں اور یہاں سے ال جی صاحب سے منیشٹر صاحب سے کرتے ہیں دی جی صاحب سے کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے سے یہ ہوا نہیں پھر بھی ہم ان سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہی بائی تھا ہمارے قوم کا آدمی تھا ہمیں بہت افسوس ہیں ہمارے نمائندے جمیل انساری کی ریپورٹ کے مطابق بھارتیا جنتہ پاتری کے زلاب بانڈری پورا کے کانونر عبدالرشید خان نے وزیر اصم کے جبوہ کشمیر کے متوقع دورے کا خیر مقتم کیا عبدالرشید خان نے کہا کہ وزیر اصم نرندر موتی نے جبوہ کشمیر کے پنچو سرپنچو اور ڈیڑی سے ممبران کو ایک عزت مخشی ہے اور وہ یہاں کے تمام پیارائز ممبران کا سمان کرتے ہیں ہمارے نمائندہ جمیل انساری کی ریپورٹ کے مطابق آج پتھن کے پرومینٹ سوچل اور پلٹکل ورکر ملک تاریخ الرشید نے اپنی پارٹی میں شمولت اختیار کی خبروں کا آج کا شمارہ اقتدام کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گے سوشل میڈے اکاؤنٹ پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضی آپ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب بخیر